انڈیا نے ٹیس میچ کا اتحاس بتل کے رکھ دی ہے ایک ہی دن کے اندر اتنے ریکارڈ پاش پاش کر کے رکھ دی ہے نا بھائی انبیلیویبل قسم کا ٹیس میچ یار یہ پہلے بارش تھی لگ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے بارش رکری نہیں ہے بنگلی دیش ڈرا کر جائے گا بٹ نہیں انڈیا نے جب آج کے دن میدان سنبھالا ہے تو انڈیا بولرز نے بولا آؤ ذرا بھائی اسی کرکٹ تو بھائی سب ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنی خوفناک اتنی تباہ کن اور باریوں پہ ریکارڈ پہ ریکارڈ ٹوڑ گئے فاسٹس پچاس سب فاسٹس سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اس ٹیم سے دو زیرو سے ہار گئے یار آپ دیکھو خود با خود دیکھو کہ انڈیا نے ٹیس میچ کو ٹی ٹونٹی بنا دی اور جب تک روی شرما کھیلے سے یہ ٹیس میچ نہیں تھا ٹی ٹین کا میچ تھا دادس آور کا کہ تین آور کے اندر انہوں نے پچاس رنز کر کے ریکارڈ بھی بنایا جیسی روی شرما آؤٹ ہوئے تو یہ ٹی ٹوینٹی میچ بن گیا انڈیا نے ٹیس میچ کا اتحاس بدل کے رکھ دیا ہے ایک ہی دن کے اندر اتنے ریکارڈ پاس پاس کر کے رکھ دیا ہے نا بھائی انبیلیویبل قسم کا ٹیس میچ یہ پہلے بارش تھی لگ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے بارش رک رہی نہیں ہے بنگلہ دیش ڈرا کر جائے گا بٹ نہیں انڈیا نے جب آج کے دن میدان سنبھالا ہے تو انڈین بولرز نے بولا آؤ زرہ بھائی ہم تم لوگوں کو بتاتے ہیں اب ہم رکنے والے نہیں ہیں جس طرح سے بنگلہ دیش کو آتا ہی اوپر تلے ان کی ویکٹن لی کسی کو بھی نہیں چلنے دیا لیتھنداز کو آپ دیکھو شاکیب کو دیکھو مشیفی کو رائین کو دیکھو اور جس طرح کے کمال کے کیچز لیے مطلب کہ انبیلیویبل قسم کا وان ہینڈڈ کیچ رویت سرما کا سراج کا جو کیچ تھا گل کا جو سلپ میں کیچ تھا یہاں تک تو ٹھیک تھا مطلب ایک ایوریج قسم کا طوفان جا رہا تھا بڑا اصل پارٹی اس کے بعد ہونی تھی جب انڈین بیٹرز نے میدان سبالنا تھا وہ جس انٹینڈ کے ساتھ آئے کوئی انہیں بتاؤ بھئی ٹیسٹ میچ چل رہا ہے ٹی ٹوینٹی سیریز آگے ہے ابھی آپ نے ٹی ٹوینٹی گرکٹ کھیلنی ہے اس کے لیے آپ لوگ سیلیکٹ نہیں ہو گئے بھئی ویرات کو لیروی چروا آپ لوگ ریٹائر ہو گئے جاسوال تم نہیں کھیل رہے ہیں نئے لڑکے جنگ سر بچے کھیل رہے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں مطلب دھماکہ یار ٹیسٹ میچ گرکٹ کے تیس ترین فیفٹی کا ریکارڈ پاش پاش تین آوروں میں تیس ترین سو رنس کے ریکارڈ دس اشاری ایک آور میں پاش پاش تیس ترین دو سو رنس کے ریکارڈ چوبی سوبر میں پاش پاش یار آپ کمال چیک کرو یار مطلب لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں بجانے پہ بنگلہ دیش کی ون این اونڈلی جاسوال یار ہٹ مین کو تو ہم جانتے ہیں وہ پروون ایک طرح کا ہٹر ہے اس کو تو ہتاب ملے ہوئے ہیں بڑھ آپ جاسوال کو دیکھو یار بنگالی ڈرے ہوئے ہیں ساتھ فیلڈر لگائے ہوئے ہیں بونڈری پہ اور وہ جاسوال جس طرح سے گیپ مار رہا ہے اور اس سے بڑھ کے ٹریڈیشنل شورٹس مار رہا ہے بھائی کوئی مجھے اور پلیئر بتاؤ جنگسٹرز میں کہ جو ساتھ بندے بونڈری پہ ہو مدون، مدوف، سکر، لیگ ہر ایک جگہ پہ ہو اور وہ بندہ پھر بھی اپنی کریٹیوٹی نکال کہ ایریل شورٹس تو مارتے ہیں سب مارتے ہیں اس کی ایک الادہ حصیت ہے پڑھ آپ ٹریڈیشنل شورٹس مار رہے ہو پھر بھی اور سوپ پلس کے سٹرائی کریٹ سے کھیلی جا رہے ہو ٹیس میچ میں اور کانٹینیوز لیجئے کوئی نہیں ہے پندرہ بال تیج بنا دیئے مطلب آپ پروپر ایکننگ لے کے چل رہے ہو آن بیلیبیبل قسم کی بیٹنگ یا جاسوال کی طرف سے آن سٹاپیبل قسم کا یہ لڑکا ہے اور کمال کا ہیرہ ملا ہے اور اس ہیرے نے جس طرح سے محنت کر کے اپنے آپ کو تراشا ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں اور بھی جنگ سٹر رہے ہیں بروکس ہے ہر ایک ملک کے پاس دو چارے سے جنگ سٹر رہے ہیں ایکسائٹنگ ہے بڑھ جی جاسوال جو ہے نا اس میں کوئی حاصل بات ہے اس میں کچھ سپیشل بات ہے بس میں اسٹیلیان ٹور دیکھ رہا ہوں کہ جی اسٹیلیا میں جا گئے بارڈر گاس کا ٹرافی میں ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے دیکھنا ہے بہرحال اس نے کیا ہٹمن شرما نے اوپر تلے جس طرح کے چھکے لگایا چھوٹی باری تھی بھٹ انٹینٹ بتا دیا کہ بھئی ہم اسے کھیلیں گے ہم بینڈ بجانے آئیں پھر اس کے بعد ویرات کوئلی جس کے بارے میں باتیں چل رہی تھی کہ جی بی بی کے ساتھ فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے کرکٹ کو سیریس نہیں لیتا جی ہے وہ انگلینڈ شفٹ ہو گیا ہے تو آنے میں ٹائم لگتا ہے اس نے بھی بتا دیا کہ بھئی میرے اندر کیا پوٹینشل ہے میرے اندر کیا گیم ہے میں نے بھلے ٹی ٹوینٹی سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے بڑ میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلتا رہوں گا اور اس نے جو کمال کی بیٹنگ کری یا نا میں کہتا ہوں بہت ہی کونفیڈنس والی بیٹنگ ہوگی پھر اس سے پہلے گل نے جس طرح کے انٹینٹ دکھایا چھکے لگائے سامنے میں دی ایسن کو میں کہتا ہوں دل ہش کر دیا ہر ایک بلے باز میں یہاں تک تو ٹھیک تھا سوچ رہے دیار کیل رہول وہ ٹیمیڈ اپروچ والا وہ ٹک ٹک والا کیل رہول آئے گا نہیں بھئی کیل رہول نے کہا میں وہ پرانا ویکٹرن ریڈ ڈن گولڈ آر سی بی والا کیل رہول نکل گیا ہوں گا یار مطلب کیل رہول جب جب ٹیکنگ کرکٹ کھیلتا ہے نا ایک دلکش قسم کے نظارے ہوتے ہیں آج کل چاہے آئی پیل ہو جو کچھ ہو یہ پرپل کیپ کے لیے کھیلتا ہے آئی پیل میں میں دیکھتا ہوں بڑا سلو اسی سو ایک سو بیس کس ریک ایسی کرکٹ تو بھائی سب ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنی خوفناک اتنی تباہ کن اور باریوں پہ ریکارڈ پہ ریکارڈ ٹوڑ گئے فاسٹس پچاس سب فاسٹس سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو اتنی شاندار بیٹنگ اتنی بہترین بیٹنگ انبلیویبل سوٹ آف بیٹنگ اور مور ایلیس سارے اس کو کہتے ہیں ٹیم کے لیے کھیلنا اور ایک کاؤز کے لیے کھیلنا کاؤز کیا جیت جیت کے لیے کھیلنا اور انڈیا نے آج بتا دیا کہ کیوں ہیں وہ سب سے بہترین اور اس اپروچ کی جتنی بھی تاریف کریں اتنی ہی کم ہے اتنی ہی کم ہے کیال راہول ویرات کولی اوپر سے جہاسوال روئ شرما جتنے بھی گل وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں سب کیپٹن نے بولا تھا گئے اسی طریقے سے کھیلنا ہے جب کیپٹن خود اس طریقے سے کھیل کے گیا ہے پھر باقی تو کوئی گنجائش ہی نہیں جب آپ کا لیڈر اس طرح فیرلس کھیل کے جائے گا باقی بھی سارے پھر اسی طریقے اس کار سے کھیلتے ہوئے جائیں گے تو ابھی بتا دیا کہ ہاں جی کیسے بیٹنگ کرنی ہے روئی شرما تین عوروں میں پچاس پھر دس عوروں میں سو اور آگے چل سو چل چل سو چل جس میں نے آپ کو بتایا ریکارڈ پہ ریکارڈ اور ایک ہی اننگ میں ڈیٹھ سو سال جتنے بھی سال کی ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری ہے ایک ہی اننگ میں سارے کے سارے ریکارڈ توڑ دی ایک ہی اننگ لگی ہے انڈیا کو بتانے کے لیے کہ یہ سارے ریکارڈ ابھی ہمارے پاس ہے تو ایسی بہترین اور شاندار باری انبلیویم اور ہم تو کل کی بات کر رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ کل صبح پہلا گین جو پڑے تو وہ بنگلہ دیش کو بیٹنگ کرنی چاہیے انڈیا کو بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے دے ہارڈ ادھر پلانس انہوں نے کہا کل تو چھوڑے ہم آج بھی باقی جو جتنا ٹائم جتنا موقع ملے گا ہم آج بھی بالنگ کریں گے ابھی ڈیڑھ سیشن پہلے بنگلہ دیش کو آؤٹ کیا ایک سوا ایک سیشن میں انہوں نے جناب دو سو پچاسی کر کے کا یہ لو جی 35 سور نہیں کھیلے انڈیا نے اور کام پورا کر کے ان کے رنز اتار کے باور رنز اوپر بھی دے دی ہیں اور وہ بنگلہ دیش جو آج صبح اُلٹے سیدھے شاٹ کھیل کے کہیں نہ گئیں جو وہ جلدی میں تھے ابھی وہی بنگلہ دیش یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے گا کہ ہماری جو ہے جان چھوٹ جائے اور ہمارا کوئی وکٹ نہ گرے اور ابھی اگر ایک دو وکٹ انڈیا جتنا پریشر ڈالے گا ایک دو وکٹ ابھی گر گئے پھر آپ خود سمجھدار ہیں کل آگے کیا حساب کتاب ہونے والا تو اس اس بے جان میچ میں اس مردہ میچ میں کہ جس میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی تھی پندرہ میں سے آٹھ سیشن بارش کی نظر ہوگے اس ایک سیشن میں بیٹنگ کر کے انڈیا نے اس میچ میں ڈیڈ میچ میں جان پھونک دی ہے اس میں روح ڈال دی ہے ایک سیشن بیٹنگ کر کے تو یہ ہوتی ہے جناب کمال کی کرکٹ کہاں ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ میچ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے ان کو پانچ شے کے رنڈ سے کھلنا چاہیے پھر جا کے کوئی امید نکل سکتی ہے پانچ شے تو نہیں ساڑھے آٹھ کے رنڈ سے کھل کے جا کے یہ نہیں جی یہ رنز ہیں آپ کے سامنے تو اس کو بولتے ہیں اٹیکنگ کرکٹ انٹینٹ اس کو بولتے ہیں وہ ڈکٹ وغیرہ تو بولتے ہیں ہم سے سیکھا ہے دنیا نے کیسے کھلنا بیس بول تو جیسے ٹیم کو ضرورت ہو کیسے کھلنا ہے تو یہ آپ جون سے بھی بال کا اس کو نام دے دیں جیس بول بول دیں روحت بول بول دیں انڈیا بول بول دیں تو یہ طریقہ کار ہے بیٹنگ کا ایک ہی باری میں فاسٹس ریکارڈ ففٹی اپنے نام فاسٹس ہنڈرڈ اپنے نام فاسٹس ڈیٹس ہو فاسٹس ڈو سو فاسٹس ڈائیس ہو تھوڑے سو رنز آ جاتے تو تین سو بھی فاسٹس ہو جانا تھا ایک ہی انڈگ میں ایک ہی انڈگ میں سارے کے سارے ریکارڈ لپیٹ کے اپنے نام اور وہ بنگلہ دیش یہ وہ بنگلہ دیش ہے جو ابھی پاکستان کو ہرا کے گئی تھی پاکستان کو دونوں میچوں میں ہرا کے گئی تھی کس طرح بے بسی کی تصویر بنے ہوئے کس طرح بے بسی کی بلکل تصویر بنے ہوئے اور انڈ پہ ایک لڑی ابھی رہتا تھا انہوں نے کہا جان چھوٹی ہے باہر لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ جا رہے ہیں یا کسی رہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹی ہے اس کو بولتے ہیں بیزتی کو خراب کرنا ایک ہوتا ہے بیزتی کرنا اور پھر ہوتا اس کو خراب کرنا اس کو روند کے رکھ دینا تو یہ بنگلہ دیش کو بتا دیا کہیں نہ کہیں کہ ٹھیک ہے پاک شرمجید کے آئے مبارک بات لگن ویلکم تو آؤ نہ کبھی ہمارے بھی دیس میں خوشبو لگا کے تو ان کو بتا دیا کہ ہاں جی کیا حساب کھاتا ہے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اس ٹیم سے دو زیرو سے ہار گئے یار آپ دیکھو خود با خود دیکھو کہ انڈیا نے ٹیسٹ میچ کو ٹی ٹوینٹی بنا دی اور جب تک روی شرمہ کھیلے تھی یہ ٹیسٹ میچ نہیں تھا ٹی ٹین کا میچ تھا دہ دس آور کا کہ تین آور کے اندر انہوں نے پچاس رنس کر کے ریکورڈ بھی بنایا جیسی روی شرمہ آؤٹ ہوئے تو یہ ٹی ٹوینٹی میچ بن گیا ون تھری ایٹ ون تھرٹی ایٹ ان سکسٹین آورز ٹی ٹوینٹی کے اندر جب یہ سکور کارٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی ٹیم دو سو بورٹ پہ لگائے گی ون تھرٹی ایٹ ان سکسٹین آورز اس سے آپ پہ نازہ لگائے ابھی کیا کرکٹ چل رہی ہے اور ابھی بھی چالیس آورز آج کے دن کے اندر رہتے ہیں کم سے کم تیس آورز اور بولڈ ہوں گے اگر انڈیا تیس آورز اور کھیلے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر تباہی مجھے گی جو آؤٹسٹرینڈنگ بلے بازی دیکھنے کو مل سکتی تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہے روئی شرما نے کپتان والی انیس کھیل کے سٹارٹ کیا بغیر ڈڑے اس کے بعد جو جیس وال نے کام کیا جس طریقے سے جیس وال نے پرفارمنس کر کے دکھائی ہے یہ ہوتی ہے نا بات اس کو کہتے ہیں ٹیم دل خوش ہوئے مطلب کہ اٹلیس ایفرٹ تو ڈالے ہیں نا ہارڈ نہیں ماننے بیٹھ گئے یقین کریں کہ پاکستان کی ٹیم بیس سال کے بعد بھی نا اگر یہی سیچویشن ہوگی پاکستان کی ٹیم نے بتاؤں کیا کرنا ہے پاکستان کی ٹیم نے کہنا ہے تین دنز آیا ہوگے اب تو یہ ڈروائی ہوگا چلو یار اپنی ایبریج صحیح کر لیتے ہیں بھائی میچ جھیتا جا سکتا ہے نیت ہو نہیں چاہیے اگر آپ کی نیت ہوگی میچ جھیتنے کی تو آپ جھیت ہوگے پھر چاہے دو دل کا ٹائم کیوں نہ ہو سیمپل سی نیڈیو انڈیا کی لیے ہوگیا ہے بورٹ کے اوپر لگائیں سارے تین سو چار سو بنگلہ دیش کو بیٹنگ کروائے ڈیڑھ سو بنگلہ دیش سے چیز نہیں ہونا بنگلہ دیش نے پڑک جانا ہے یہ ہوتی ہے کرکٹ کہ آپ آخری دن تک فائٹ ہوگی یہ ٹیس میچ اکھیر کا ٹیس میچ ہونے جا رہا ہے یہ ٹیس میچ سارے ریکورٹ توڑے گا کیونکہ کسی کو امید ہی نہیں تھی کسی کو ایک پرسن بھی امید نہیں تھی کہ اس ٹیس میچ میں ریزرٹ آئے گا لیکن کس طریقے سے بھارت نے اس میچ کا رک پلٹ ہے کس طریقے سے بھارت نے اس میچ کو ایک نیو شکل دی ہے یہ ہے کرکٹ کہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا بغیر آخری انیس میں باری لیے ایک انیس کے بلبوتے کے اوپر میچ جیتنے جا رہا ہے انہوں نے کیا انٹینشنز دکھائی ہے اور میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی بولنگ ایسی ہے اوپر سے شکر ہے یہ ایسی بولنگ ہے اور آپ سلیجنگ دیکھئے گا دی مومنٹ انڈیا نے انیس کو ڈیکلیر کر دیا تیز رن ڈیر سو کا لیٹ چرا دی پھر آپ انڈیا کی سلیجنگ دیکھئے گا انڈیا کے بلے باز انڈیا کے پلیئرز کھڑے نہیں ہونے دیں گے آپ یہ دیکھئے روحی شرما کی آپ کمتانی دیکھئے کہ اس نے ویڈاڈ بولی کو نہیں بھیجا اس نے کہا ریشاپن تو جا ہمیں تیز کھیلنا ہے پل جا کے مار یہ ہوتی ہے کرکڑ کیا شاند مسود کبھی بابر آزم کو روک تک کبھی بھی نہیں اس نے کہا نہیں بابر آپ جاؤ کھیلو اور یار اس کو کرکڑ کہتے ہوتے ہیں آپ دیکھو کہ اس نے کس طریقے سے اس نے شب منگل کو ایک انڈ پر کھڑا کیا کہ شب منگل ایک انڈ سے سمبھالے رکھے گا دوسرے انڈ سے اس نے ریشاپن کو بھیجا ہو ہے کہ اب ماریں گے اور ریشاپن جب مارے گا تو پھر آپ کو پتے کیا ہوگا بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ میں بھارت کی دو دن خراب ہونے کے کارن چوتے دن بانگلہ دیش کو آل آؤٹ کر کے بھارت نے سب سے تیز رن بنانے کا ریکورڈ بنا لیا ہے تین اوڑوں میں پچاس رن اور 66 بولوں میں سو رن بنانے کا ورڈ ریکورڈ بنا لیا ہے کہ ایک ٹیسٹ نیم میں سب سے زیادہ رن بنانا موسیقی